موسیقی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ اب دوستوں کا پسند آئے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشبول ہو سکتا ہے کہ ایک عظیم لشکر اس کے اطراف سے گزر جائے اور اسے احساس تک نہ ہو درباریوں نے چند لمحے کے بعد کہا ذلِ اللہ ہی ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن بادشاہ نے اصدار کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے درباریوں میں سے چند ایک کو مندہب کر کے پانی سے بھرے پیالے انہیں پکڑائے اور ایک کے ساتھ ایک نگران مقرر کیا پھر ان سے کہا کہ محل کے قریب جو بزار ہے اس کا چکر لگا کر آئیں لیکن اس طرح کے پیالوں سے پانی نہ گرنے پائے اور ساتھ ہی ساتھ نگرانوں کو سہت حدیت کی کے جو بھی کسی کے پیالے سے پانی چھلکے اس کی گردن اڑا دی جائے یہ حکم سن کر سب سکتے میں آگے پھر تمام درباری ایک کے کر کے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنا اپنا پیالی کا پیالہ اٹھائے بزار کا چکر مکمل کر کے آگے اور کسی بھی پیالے سے پانی نہیں گرہ تب بادشاہ نے ان سے بزار کے حالات اور دوگوں کی عمد و رفت کے بارے میں دریافت کیا تو تمام درباری کچھ بھی بتانے سے کاسر رہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت گردنے کٹ جانے کے خوف سے ہم نے اپنی تمام تار توجہ پیالوں سے پانی نہ گرنے پر مذکور کا رکھی تھی پھر بلا ہم کیسے جان سکتے تھے کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے بادشاہ نے کہا یہی بات میں سب کو کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں پاس جب جان کا خوف مسلط ہوا تو تمہاری تمام تار توجہ اس کام پر مذکور ہوگی جو کام تمہیں دیا گیا تھا اسی طرح اگر انسان بھی اتنا ہی اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک عظیم لشکر بھی اس کے اطراف سے گزر جائے اور اسے اس کا احساس تک نہ ہو